بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة السلام علیہ من اللہ نبی آبادہ اما بعد فإن خیر حدیث الكتاب اللہ وخیر حدیر حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے پارے کا خلاصہ اس پارے میں دو حصے ہیں ایک سورہ نساء کا بکیہ حصہ سورہ مائدہ کا اطلع حصہ پہلا حصہ سورہ نساء کے بکیہ حصے میں سے تین بات ہی ہیں نمبر ایک یہود کی مضمت اور نمبر دو نسارہ کی مضمت نمبر تین میراس تو یہود کی مضمت انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی حفاظت فرمائی نمبر دو نسارہ کی مضمت یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار عقیدہ تسلیس نسارہ کی حامل ہو گئے نمبر تین میراس اینی اور علاتی بہنوں کے حصے مذکور ہوئے کہ ایک بیٹی کو نصف ایک سے زیادہ کو دو سلس اور اگر بھائی بھی ہوں تو لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا دوسرا حصہ سورہ مادہ کا جو ارتدائی حصہ اس پارے میں ہے اس میں پانچ باتیں ہیں افوا بلا قد ہر جائز احد اور عقد جو تمہارے اور رب کے درمیان ہو یا تمہارے اور انسانوں کے درمیان ہو اسے پورا کرو نمبر دو ہرام چیزیں بہنے والا خون خنزیر کا گوشت اور جسے خیر اللہ کے نام پر زبا کیا گیا ہو نمبر تین تحارت وضو تیمم اور غسل کے مسائل نمبر چار حابیل اور قابیل کا قصہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا قتل اور ٹوری کے حکامات نمبر پانچ جہود و انسانہ کی مضمت یہ لوگ خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں حالانکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے نبی علیہ السلام کو ان کی طرف سے دو سرکشیاں ہوئی ہیں ان پر تسلید دی گئی مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا گیا اور حضرت دعوت اللہ نبی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لانت خداوندی مذکور ہوئی پھر آخر میں بتایا کہ یہ تمہارے خطرناک دشمن ہیں بھر اتنی قیمتی قیمتی باتیں آپ لوگوں تک پہنچتی ہیں تو سب سے اچھی بات تو یہ ہے اس پر عمل کیا جائے اس کو سمجھا جائے ایمان میں مضبطی لائی جائے اور دوسروں کو شیئر کر کے دوسروں تک بھی بات کو پہنچائی جائے اللہ کسی کی زندگی کو بھی آپ کے ذریعے سے بدل سکتا ہے اور اس میں آخرت میں آپ کے لئے انہامی انہام ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و برکاتہ